کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر آئے اور ہم درود نہ بھیجیں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں بددعا کے مستحق ہم ہوں گے اس کا ذکر مستدرک حاکم میں بھی ہے اور اللہ مالبانی نے اس روایت کو صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کیا یعنی روایت صحیح ہے کہ ایک مہتوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر لائے گیا اور آپ ممبر پہ چڑھے پہلے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسرے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین تیسرے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین جب آپ اترے ممبر سے اپنا خutبہ دے کر جو آپ کو کہنا تھا وہ باتیں کہہ کر تو صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آجائے اسی بات آپ سے دکھائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آج جب میں پہلے ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا بَعُودَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانِ فَلَمْ يُخْفَرْ لَهُ کہ وہ اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جو رمضان پائے اپنی بخشش نہ کرا لے پھر میں نے کہا آمین اس کے بعد جب میں نے دوسری زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بَعُودَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے لئے ہلاکت ہو جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے نبی آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے بعد میں نے کہا آمین پھر تیسری زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل کہتے ہیں بَعُودَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرْ اَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو برہاپے میں پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں حاصل کر لے تو میں نے کہا آمین اللہ اکبر اسے اندازہ کیجئے ناظرین کہ درود پڑھنا کتنا اہم ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا محمد تو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یا درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بخیل ترین کہے جائیں گے بلکہ ہمارے لئے اللہ کی رحمت سے دوری کی وعید آئی ہوئی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور خاص جب آئے محمد تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ فوائد ہیں فضائل ہیں ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں دیتا ہے کتنے گناہ مٹا دیتا ہے کتنے درجات بلند فرما دیتا ہے اس کے باوجود اگر ہم درود نہ پڑھیں تو یہ ہماری محرومی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود کے فضائل کو سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے یعنی آپ پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں